ہالو دوستو تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے سن آف آگن کی جیل میں جانے پر کوئی آدمی سدھر سکتا ہے یا پھر وہی جیل اس آدمی کو ایک خطرنات آدمی بنا کر سماج کے سامنے لاکر کھڑا کر دیتی ہے اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے آسٹریلیا سیڈنی سے جہاں پر ہم ایک زیری نام کا انیس سال کا لڑکا دیکھتے ہیں اور جیری کو ڈرکس رکھنے کے کیس میں چھ مہینے کی سجا ہوئی ہے اور اسے ایک بس میں باقی قیدیوں کے ساتھ پروپر جیل میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کی پوری چیکنگ کے بعد وہاں کے گارڈز اسے اس کے سیل میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر اسے اپنی عمر کا ایک سیل میٹ ملتا ہے جو کی کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ جیل کے کچھ لوگ اس کا سیکسول ایسولٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیر کٹ کے بعد جیری جیل کے کومن ایریہ میں آتا ہے جہاں پر اسے اپنے دو آدمیوں کے ساتھ برینڈن اور لنز دیکھتے ہیں برینڈن ایک سکوٹش چور ہوتا ہے جس کے بارے میں آخوار میں پڑھا تھا اور وہ مرڈر اور روبری کے کیس پہ 20 سال کے لیے سجا کٹنے یہاں آیا ہوتا ہے برینڈن زیادہ بات نہیں کرتا اور ہمیشہ چیس کھلتا رہتا ہے اور اب کئی مہینوں تک اسے دور سے اوبزرب کرنے کے بعد جیری ایک دن اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جیری اسے ایک چیس کی چال سجیسٹ کرتا ہے اور اسے چیکمیٹ ہونے سے بچا لیتا ہے اور یہاں پر برینڈن اسے کافی امپریس ہوتا ہے کیونکہ اسے چیس کھلنا کافی پسند تھا لیکن برینڈن اسے فرینڈلی ہونے کی بجائے اسے باپس اپنی سیل میں جانے کو کہتا ہے اب جیری دیکھتا ہے کہ ڈیو نام کا ایک قیدی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ روز اس کے سیل میںٹ کا زبردستی سیکسول ایسولٹ کرتا ہے کیونکہ وہ فیجیکلی اتنا سٹونگ نہیں ہوتا اب وہ رات کو دیکھتا ہے کہ اس کا سیل میںٹ ایک ٹو تھرس کو گھز کر شارپ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیو اور اس کے آدمیوں سے خود کو ڈیفینڈ کر سکے اب آگلے دن بھی ڈیو روز کی طرح اپنے دو آدمیوں کے ساتھ زیری کی رومیٹ کو دبوچنے آتا ہے لیکن یہاں پر جیری اپنے سولمیٹ سے لڑائی کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور گارڈ ان لوگوں کو سولیڈ کنفائنمنٹ میں بھیج دیتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے سولمیٹ کو ان قیدیوں سے بچا لیتا ہے لیکن وہاں سے باہر آنے کے بعد جیری دیکھتا ہے کہ ڈیو اور اس کے آدمی پھر سے اس کی رومیٹ کو پریشان کر رہے ہیں لیکن تب ہی برینڈن جیری کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ تو جیل میں اپنے کام سے کام رکھ اور اپنے سیلمیٹ کو ڈیفینڈ مت کر برنہ ڈیو تیرے پیچھے پڑ سکتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیری کا سیلمیٹ روز روز کے اپنے ٹوٹسر سے پریشان ہو کر اسی ٹوٹسر سے اپنا گلہ کاٹ کر وہاں پر سوسائیڈ کر لیتا ہے اب اپنے سیلمیٹ کی موت کے بعد جیری نوٹس کرتا ہے کہ ڈیو اسے بھی ابیوز کرنے کا من منا رہا ہے جس کے بعد بفوراں اپنے ٹوٹسر کو شاپ کر کے لڑائی کے لیے ریڈی ہونے لگتا ہے اور جب ڈیو اپنے دو آدمیوں کے ساتھ جیری کے پیچھے آتا ہے تب اگدم سے وہاں پر برینڈن بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کے دو آدمی سٹیلو اور مرف ڈیو کے دونوں آدمیوں کو ڈرہا کر بھاگا دیتی ہیں یہاں پر برینڈن جیری کے ٹوٹسر کا مجاک اڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈیو کے آدمی راکشت ہیں اور تو انہیں اس ٹوٹسر سے نہیں روک پائے گا برینڈن یہاں پر کہتا ہے کہ اس جیل میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی اور میں تجھے سیکیورٹی دے سکتا ہوں اور اب سے پانچ مہینے بعد جب تجھے جیل سے رہا ہوگا تو تجھے میرے لئے کام کرنا ہوگا لیکن جیری اس پر کچھ سوچنے لگتا ہے اور اس سے کچھ ٹائم مانگتا ہے لیکن اگلے ہی دن ڈیب اور اس کے آدمی جیری کا موہ بند کر کے اسے زورزستی باتروم میں لے جاتے ہیں اور وہ لوگ اس کا عویوز کرنے لگتے ہیں لیکن تب برینڈن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ڈیب کے دونوں آدمیوں کو بری طریقے سے پیٹنے لگتا ہے اب برینڈن جیری کو واشروم سے باہر لے کر آتا ہے اور ان دونوں کو مار کر اسے فسٹ فلور سے نیچے فینک دیتا ہے اور ہیڈ انجری کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اب پورے چھے مہینے کے بعد جیری اپنی سجا ختم کر کے جیل سے باہر آ جاتا ہے لیکن اپنے جیل میں کیے ہوئے پرامس کے قارن برینڈن کے لئے کام کرنے لگتا ہے جہاں پر برینڈن نے اسے ایک کرائم کا بوس سیم کا پتہ لے کر بھیجا ہوتا ہے اور یہاں پر جیری سیدھا جیل سے رہا ہو کر سیم کے پتے پر پہنچ جاتا ہے اب یہاں پر سیم کو جیری کے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی ہوتی ہے اس لئے وہ اسے رہنے کے لئے ایک آلشان اپارٹمنٹ اور ایک بریف کیس دیتا ہے جس میں برینڈن کا سامان ہوتا ہے اور وہی پر اسے اپنی ہی ایج کا سیم کا نیفیو جوش ملتا ہے لیکن جوش کو جیری بلکل بھی بسن نہیں آتا اب جیری اس اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور بریف کیس کھول کر دیکھتا ہے جس میں برینڈن کے لئے کچھ کپڑے ایک فی پاسپورٹ اور ایک لوڈڈ گن ہوتی ہے اب رات کو جیری کے دور پر ایک لڑکی نوک کرتی ہے جس کا نام تاشا ہوتا ہے اور وہ اندر جا کر جیری کو ایک فون اور کچھ کیش دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تجھے آگے کیا کرنا ہے وہ تجھے اس فون پر بتایا جائے گا اور بینا اس سے زیادہ بات کرے تاشا وہاں سے چلی جاتی ہے اب آگلے دن وہ فون رنگ ہوتا ہے اور جیری کو ایک ایڈریس پر جا کر ویلچن نام کے ایک آدمی سے ملنے کو کہا جاتا ہے اور جیری شہر سے بہار اس ایڈریس پر جا کر ویلچن سے ملتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویلچن ایک ایکس آرمی آفیسر ہوتا ہے جو کی ایک ٹریلر میں رہتا ہے اور وہ جیری کو الگ الگ ہتھیار یعنی کی ایسولٹ رائیفل وغیرہ دکھاتا ہے اور اب وہ جیری کو ایک خالی میدان میں لے جاتا ہے اور اسے باری باری سے سوی ہتھیاروں کو چلانے کی ٹریننگ دیتا ہے اور اب ویلسن سے کافی ٹریننگ لینے کے بعد جیری ہتھیار لے کر ایک کمپنی سے ایک ہیلیکاپٹر بک کرتا ہے اور اب شہر کے اوپر آنے کے بعد وہ پائلٹ کو ہتھیار سے ڈرا کر اس کا ریڈیو آف کروا دیتا ہے اور پائلٹ کو اسی جیل کی لوکیشن پر چلنے کو کہتا ہے جہاں پر برینڈن بند ہے اور ادھر جیل میں برینڈن سٹیلو اور مرف کی مدد سے ایک گارڈ کو مار کر اسے کٹنیپ کر لیتا ہے اور جیل کے کومن ایریا میں آ جاتا ہے جہاں پر جیری انہیں لینے آیا ہے جیری بھی ہیلیکاپٹر کے ساتھ جیل کے کومن ایریا میں آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے آ رہے گارڈ کے اوپر فائرنگ کرتا ہے اور برینڈن بھی ہیلیکاپٹر پہ چڑھ کے وہاں سے ایسول ٹرائفل اٹھاتا ہے اور سٹیلو اور مرف کو کور کرتے ہوئے گارڈ پر فائرنگ کرتا ہے سٹیلو اور مرف کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور اب تینوں ہی اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور ہیلیکاپٹر میں وہ جیل سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور ہیلیکاپٹر کے لینڈنگ کے بعد وہ پائلٹ کے ہاتھ پر باندھ کر اسے جندہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہیں پر ایک کار میں ان کے لیے کچھ نئے کپڑے لکھے ہوتے ہیں اور چینج کر کے کار میں بیٹھ کر وہ لوگ جلدی سے شہر کی طرف نکلتے ہیں اور مرف ان سبھی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے باہر اترتا ہے اور کار کے ریڈیو پر تین قیدیوں کے جیل سے بھاگنے کی نیوز شل رہی ہوتی ہے اور تب بھی برینڈن کو پتا چلتا ہے کہ مرف ایک بچی کے ریپ کے کیس کے اندر سجا کاٹ رہا ہے اب جیل میں جھونٹ بول کر اس کا دوست بننے کی وجہ سے برینڈن مرف کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور کار سے بارفیک کر اسے اپنے گروپ سے نکال دیتا ہے اور وہ لوگ سیم کے دیے ہوئے اپائٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور اب جیری کے ساتھ برینڈن اور سٹیلو اس اپائٹمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر برینڈن سیم کا بھیجا ہوا وہ سوٹکیس دیکھتا ہے اور اس سے اپنی ایک پسٹل نکالتا ہے اور شام کو وہ لوگ سیم کے گھر پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر سیم برینڈن کو آجا دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور اسے ایک ریفائنری سے کروڑوں کا گول چرانے کا اسائنمنٹ دیتا ہے اور اب رات کی پارٹی میں جیری کو پھر سے تاسہ دکھائی دیتی ہے اور وہ رات کی پارٹی میں جیری سے پھر سے بات کرنے لگتی ہے اور وہ پول کے پاس اسے بات کرنے لگتا ہے لیکن سیم کے نیفیو جوش کو جیری کا تاسہ کے قریب آنا بلکل پسند نہیں تھا اور وہ اسے پول میں دھکا مار رہیتا ہے اب یہاں پر جیری کو سیمنگ کی کوئی نالج نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ ڈوبنے لگتا ہے اور جیری کو ڈوبتا دیکھ تاسہ بھی پول میں کچھ جاتی ہے اور جیری کو بچا لیتی ہے اب جیری پول سے باہر آ کر جوش سے لڑنے لگتا ہے جہاں پر برینڈین بیچ میں آ کر انہیں روکتا ہے اب گصے میں جیری اس پارٹی سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر اسے تاسہ اپنی کنورٹیول کار میں دیکھتی ہے اور وہ جیری کو لے کر ایک چائنیز ریسٹرون میں جاتی ہے جہاں پر دونوں ڈینر کرتی ہیں یہاں پر جیری تاسہ سے پوچھتا ہے کہ اگر تاسہ کے پاس اتنی مہنگی کار ہے تو وہ یہاں پر سیم کے لیے کیوں کام کرتی ہے وہ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی اسے تاشا کے قریب جانے سے منع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں ایک بہت بڑی چوری کو انجام دینا ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ تو اس لڑکی کی وجہ سے ڈسٹیکٹ ہو اب آگلے دن برینڈین جیری کو اپنی چوری والی جگہ کی لوکیشن بتاتا ہے اور جیری سے کہتا ہے کہ تجھے ایک روم میں گھسکے بہاں کے ورکرز کو اپنا ہوسٹس بنانا ہے اور ہمارے لیے اندر سے دور انلوگ کرنا ہے جس کے بعد برینڈین اسے لے کے ایک ریسنگ ٹریک پر جاتا ہے جہاں پر وہ کرس نام کے ایک سپورٹس کار ڈرائیبر سے ملتا ہے اور برینڈین کرس کو اپنی چوری کے لیے ایک ڈرائیبر کی طرح ہائر کرتا ہے اور یہاں پر کرس بھی ایک بڑے اماؤنٹ کے لیے یہ کرنے کے لیے مان جاتا ہے اور اب سیم کے گھر پر چوری کا فائنل پلان بنایا جاتا ہے لیکن پلاننگ کے دوران جوس اور جیری کی بحش ہو جاتی ہے جس پر برینڈین اسے بہار بھیج دیتا ہے اور اب بہار آ کر جیری کو بار میں پھر سے تاسا نظر آتی ہے جو کہ کچھ کسٹماس کو ڈرنک سب کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنے لگتے ہیں جس کے بعد جیری بیچ میں آ کر انہیں اپنی گند دکھاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب تاشا اپنی شفٹ کے بعد اس سے ایک بیچ پر ملتی ہے اور جیری کو پانی سے ڈر ہونے کے باوجود بھی وہ پانی میں اتر جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنا بچپن ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں اب وہ ایک رات سات گجارنے کے بعد تاشا جیری کو اپنا ایک گوڈ لک نیکلس دیتی ہے اور اب جیری اسے اپنے سامان پیک کرنے کو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس چوری سے اپنا حصہ لینے کے بعد وہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے اب جیری برینڈن کے پاس پہنچتا ہے اور وہ دونوں رات کو گاڑیوں میں اپنے ٹارگٹ کے پاس پہنچتے ہیں اور راستے میں سٹیلو جیری کو بتاتا ہے کہ اس نے برینڈن کے ساتھ اس سے بھی خطرنات چوریوں کا انجام دیا ہے اور اب کچھ دیر بعد وہ سب ہی اپنی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور ریپیرنگ کمپنی کی ایک نکلی آئیڈی دکھا کر وہ لوگ اس مائننگ سائٹ میں گھوش جاتے ہیں اور جیری کو اسی ڈکٹ کے تھو روم کی چھت پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر گولڈ برکس بنائی جاتی ہیں اور اب سب لوگ اپنی پوزیشن پر رکھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں صبح ہوتے ہی برکش کی شفٹ چینج ہوتی ہے اب شفٹ چینج ہونے پر برینڈن، سٹینلے اور جوش کے ساتھ سیکیورٹی ایریا میں گھوش جاتا ہے اور ایک گارڈ کو مار کے کیمرہ اور الارم کو اپنے کنٹور میں کر لیتا ہے اور اب اندر جیری بھی اسی ڈکٹ سے کود کر اندر آ جاتا ہے اور ورکرز کو گن پوئنٹ پر خوستیز بنا لیتا ہے جس کے بعد وہ برینڈن اور باقی لوگوں کے لیے اندر سے ڈور انلوک کرتا ہے اور سٹینلو اور جوش سبھی ورکرز پر گن پوئنٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی پینک بٹن پریس نہ کر پائے اور اب برینڈن اور جیری دو برکرز کو سونے کو پکلا کر ان کی ایٹ بنانے کو کہتا ہے اور اب پانچ منٹ میں دو برکر سونے کی چھے ایٹے بناتے ہیں لیکن تب ہی جوش ایک برکر کو شوٹ کر دیتا ہے اور برینڈن سے کہتا ہے کہ مجھے لگا یہ بھاگنے والا تھا تابہ اس ٹوپیڈ فائرنگ کے لیے برینڈن اسے مارتا ہے اور اس کی جگہ جیری کو برکرز پر دھیان دینے کو کہتا ہے لیکن اس فائرنگ کی آواز سن کر باہر کچھ پولیس والے بھی آ چکے ہوتے ہیں اور برینڈن سبھی کے ساتھ وہ چھے گولڈ برکرز لے کر سبھی برکرز کے کبر میں باہر آتا ہے اور پولیس کے کچھ سمجھ پانے سے پہلے ہی برینڈن سٹیلو کے ساتھ سبھی کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے اور اب یہاں پر کرس انہیں ٹکر مارکے اپنی کسٹمائز کار پر لے آتا ہے جس پر سبھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن پولیس کی یہ گولی سٹیلو کے پیٹ میں لگتی ہے لیکن پھر بھی جیسے تیسے کرس انہیں باہر نکال لے آتا ہے لیکن پولیس بھی اپنی کسٹمائز گاڑیوں سے ان کا پیچھا کرتی ہے لیکن بہاں پر بھی کرس اپنے ڈرائیوئن کا زیادہ دکھاتے ہوئے ان سبھی پولیس کارز کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے اور ان سے بچ کر نکل جاتا ہے لیکن گولی لگنے کی وجہ سے یہاں پر سٹیلو کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے اور یہاں پر وہ جکمی حالت میں کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی چوری کا حصہ اس کی بیٹی تک پہنچا دینا اور اب یہاں پر کرس اپنی کار کو اپنی کمپنی کے ٹرکوں کے بیچ چھپا دیتا ہے اور باقی سبھی کو سیم کے پاس سیفلی پہنچا دیتا ہے لیکن یہاں پر سیم جوش پر ہاتھ اٹھانے کے لیے برینڈن پر نراج ہوتا ہے اور وہ برینڈن سے کہتا ہے کہ سٹیلو اور اس جیپ کو ڈسپوز کر کے میرے سے آ کے ملنا تب تک میں اس گولڈ کو آپس میں ڈیبائیڈ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہوں اب سیم کا آرڈر فولو کرتے ہوئے برینڈن جیری کے ساتھ اس سٹیلو کی باڈی کو اس جیپ میں رکھ کر اس میں آگ لگا دیتا ہے اور وہ دونوں اس جیپ کو ایک خائی میں فینک دیتے ہیں اور ادھر جیری کا ویٹ کرتے ہوئے تاسا سہر سے نکلنے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی سیم کا کینٹ نام کا ایک آدمی اس کے گھر آتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تاسا اسے انجر کر کے اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور جیری کو میسج کرتی ہے کہ سیم کو سب پتا ہے اور اس نے ہی ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اب برینڈن جیری کے ساتھ سیم کے اپارٹمنٹ کے باہر ہی رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سیم نے پولیس کو ان کا ایڈرس دے دیا ہے اور پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر پر آ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ دونوں وہاں سے باہر بھاگ نکلتے ہیں اور اب برینڈن جیری کے ساتھ ایک قبرستان میں جاتا ہے اور گریب کے پاس سے کھوٹ کر کچھ پیسے نکالتا ہے اور جیری سے کہتا ہے کہ ہم ان پیسوں کے ساتھ میلون شہر جائیں گے کیونکہ سیم اپنا گولڈ بیچنے پہیں آئے گا اور اب جیری تاسا کو بھی اپنے سیٹس اور ٹرین نمبر سینڈ کر دیتا ہے اور اب تاشا اور وہ اسی ٹرین میں ملتے ہیں اور وہ دونوں ہی برینڈن کے ساتھ میلون شہر آ جاتے ہیں اور میلون پہنچنے کے بعد وہ دونوں دیکھتے ہیں گولڈ چوڑی کی وجہ سے اس کا چہرہ نیوز پر چل رہا تھا لیکن سیم اور اس کے نیفیو جوش کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور اب یہاں پر برینڈن تاشا کو کھانا لینے کے لیے باہر بھیجتا ہے اور تاشا کے جانے کے بعد جیری کو سمجھانے لگتا ہے کہ تاشا کے ساتھ ایموشنل ہونا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ فیوچر میں اس کے لیے پرابلم کر سکتی ہے اور برینڈن اسے کچھ پیسے دے کر اس سے کہتا ہے کہ یہ پیسے اسے دے کر اس سے اپنا پیچھا چھوڑا لگ کیونکہ وہ اسی ٹائپ کی لڑکی ہے لیکن تاشا بہار ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے اور غصے میں بہار بھاگتی ہے اور جیری بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ ایسا نہیں سوچتا ہے اور بریک اپ ہونے پر اسے کہتی ہے کہ کام پورا ہونے پر برینڈن تجھے بھی چھوڑ دے گا اور وہ بھرسوہ کرنے لائک نہیں ہے اور اب ادھر ہوتل میں جب برینڈن اکھیلا ہوتا ہے تو بین نام کے ایک آدمی گن لے کر اس کے روم میں گھوز جاتا ہے اور یہاں پر بین میلون کا ہی ایک گینگیسٹر ہوتا ہے جو کہ برینڈن سے کہتا ہے کہ سیم نے تیرے نام کی سپاری دے دیئے اب یہاں پر برینڈن شانتی سے اسے سمجھاتا ہے کہ سیم نے کروڑوں کی گولڈ کے لیے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ بین کو سیم سے بھی پانچ گنات زیادہ پیسہ دینے کا بادہ کرتا لیکن اس کے بدلے وہ گولڈ ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ مانگتا ہے اور اب برینڈن اپنے سورس سے یہ پتہ کر لیتا ہے کہ سیم کو گولڈ بیچنے کے لیے کچھ رشن باہر ملے ہیں جسے ملنے کے لیے وہ آج میلون آنے والا ہے اب بوجیری کے ساتھ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ سیم کے بیعہ پر اس کے نیفیو جوز اور کینٹ وہ ڈیل کرنے آئے ہوتے ہیں تب ہی وین اپنے پکپ ٹرک کو ان سے کرش کروا دیتا ہے اور برینڈن کے ساتھ مل کے ان کے اوپر فائرنگ کرنے لگتا ہے اب اس فائرنگ میں سیم کا وہ آدمی کینٹ مارا جاتا ہے اور رشن وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور برینڈن اور وین جوش کو پکڑ لیتے ہیں لیکن جوش گولڈ کی لوکیشن بتانے سے منع کرنے لگتا ہے لیکن برینڈن کے آدمی اسے پیٹنے کی بجائے اسے بینا کپڑوں کے ایک فریجر میں بند کر دیتے ہیں اور وہ کچھ ہی منٹوں میں تھنڈ سے کامتے ہوئے برینڈن کو گولڈ کی لوکیشن بتا دیتا ہے اب اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر برینڈن اور جیری کو فائنلی وہ گولڈ برکس مل جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر اس ہوتل میں آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا بھیز بدل کر میلون سے سیڈنی آ جاتے ہیں جہاں پر وہ سیم کے آفیس آ کر اسے سرپرائز کر دیتے ہیں جہاں پر برینڈن اسے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے تاکہ سیم کبھی ان کے پیچھے نہ پائے اب سیم کو مار کے برینڈن اور جیری ایک ہوتل میں ساتھ رہنے لگتے ہیں جہاں پر برینڈن اس سوٹ کو اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیتا ہے لیکن اب برینڈن کا بیہی بیئر بلکل چینج ہو جاتا ہے اور وہ جیری پر نظر رکھنے لگتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جیری گولڈ لے کر بھاگ نہ جائے اب ایک دن جیری اپنے روم کی سیکرٹ چاوی تاشا کو میل کر دیتا ہے اور اب وہ دونوں ایک نئی بوٹ کھریتے ہیں تاکہ پانی کے راستے دیر سے باہر نکل کے ایک نئی زندگی شروع کر سکیں لیکن بوٹ پر برینڈن آ کر جیری کو آلویدہ کہتا ہے اور برینڈن جیری سے ایک گولڈ بریک لے کر بوٹ سے نیچے اترنے کو کہتا ہے لیکن جیری ایسا پہرے انمان لگا چکا تھا کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس بریف کیس میں گولڈ ہے ہی نہیں وہ تو تاشا کے پاس ہے اب یہاں پر برینڈن کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا اور وہ بوٹ میں جا کر ان بریف کیس کو چیک کرتا ہے لیکن بریف کیس میں گولڈ ہونے کی بجائے لوہا برا ہوتا ہے جس بجے سے وہ بہار آ جاتا ہے اور جیری پر گن پوائنٹ کرتا ہے لیکن اسی وقت برینڈن کو تاشا کا کول آتا ہے اور وہ برینڈن سے کہتی ہے کہ اگر اس نے جیری کو جرہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ پورا گولڈ اپنے پاس رکھ لے گی اور پولیس کو اس کی پوری لوکیشن بتا دے گی اب برینڈن کو یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ گولڈ گائے آپ کیسے ہوگا اب یہاں پر جیری برینڈن کو بتاتا ہے کہ اس نے اور تاشا نے کبھی بریک اپ کیا ہی نہیں تھا مطلب کہ تاشا میلون کے ساتھ ساتھ بالی فلائٹ سے ہی ان کے ساتھ باپس آئی تھی اور وہاں پر بھی جیری نے چپکے سے اپنے ہوتل کی ایک چابی تاشا کو بھیج دی تھی اور جب وہ دونوں سیم کو مارنے گئے تھے تو تاشا نے چپکے سے ان کے بریپ کیس سے سونے کو نکال کر لوہا بھر دیا تھا اور وہ اب اپنے ہی گیم میں چیک میٹ ہونے کی وجہ سے برینڈن بہت ہی شرمیندہ ہوتا ہے اور وہ گصے میں جیری کو لے کر پانی میں کوچ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ ریالائز کرتا ہے کہ جیری کو سویمنگ کرنا نہیں آتا اور وہ باپس سے جیری کو نکال کر بوٹ میں لے آتا ہے اب جب جیری اس سے کہتا ہے کہ وہ سارا گولڈ ہڑپنا نہیں چاہتا ہے اس نے برینڈن سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ صرف گولڈ کو آدھا آدھا کرنا چاہتا ہے لیکن تب برینڈن جیری سے پوچھتا ہے کہ وہ تاشا کے اوپر اتنا گولڈ کے ساتھ کیسے بھروسہ کر سکتا ہے تب جیری کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس لئے اب جیری کو آدھا گولڈ دینے کا بادہ کر کے وہ ایک بوٹ سے تاشا کے پاس بیچ پہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پلان کام کر گیا تھا اب لا سین میں ہم برینڈن کو ایک لانڈری میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے کپڑے بواش کروانے آیا ہوا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اسے ایک لیڈی بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ لیڈی نیوز پیپر میں اس کا چہرہ پہچان لیتی ہے اور پولیس کو انفرم کر دیتی ہے اور پولیس اس لانڈری کو گھیر کر برینڈن کو اوریسٹ کر لیتی ہے اور اب کچھ مہینوں بعد برینڈن ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں بند ہوتا ہے جہاں پر برینڈن کو جیری کا ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے جس میں جیری نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حصے کا آدھا گولڈ اس نے اس گریبیارڈ میں دفنا دیا ہے اور اسی پوسٹ کارڈ کے ساتھ تاشا کی بھی ایک فوٹو ہوتی ہے جس میں وہ پرگنٹ ہوتی ہے جسے دیکھ کر برینڈن بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ جیری اسے ابھی تک نہیں بھولا ہے اور وہ سوچا ہے کہ اگر وہ یہاں سے بہا نکلا تو وہ کرولو ڈالرز کا گولڈ اس کے پاس ہوگا اور یہی پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے